اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانو اطلال اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آر ایمٹی ٹی وی دیکھیں جی پورے پاکستان کے اندر جس طریقے سے سیاست چال رہی ہے اور یہ بیٹا یہ جتنے میرے سٹوڈنٹس ہیں یہ ان کے لیے دیکھیں ایک چیزیں ان میں رکھ لیں آپ اس ملک کا فیوچر ہیں آپ لوگوں نے ہی آگے چیزیں جا کے دیکھنی ہیں اور جب یہ تمام چیزیں آج آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح سے شام تک ٹوپی جو ڈراما چل رہا ہے اور جس طریقے سے پیسے کی بولیاں آگری ہیں یہ سب کو نظر آ رہا ہے اب ایک چیز ان میں رکھیں دیکھیں جس طریقے سے نواز شریف نے کہا کہ میرے وائٹ سائل ختم ہو رہے ہیں اور پوری قوم کو بیواقوب بنایا گیا اور جس طریقے سے وہ بھاگا یہاں سے دبا گئے وہ سب نے دیکھا ہے یہ اس میں کوئی ڈکی چوپی کوئی بات ہے نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس سونے کے آ جارہے ہیں دیکھے نہیں آپ کے پاس اگر دیکھا جائائے نواز شریف کو دیکھا جائے تو یہ بیس سال سے کس کو چور کہہ رہا ہے زرداری کو کہہ رہے اور زرداری کس کو بیس سال سے چور کہہ رہے ہیں نواز کو کہہ رہے ہیں اور یہ دونوں مل کے کہتے ہیں دونوں کو مل کے چور کہنے والا تیسرا بندہ پتا کن ہے تیسرا بندہ کا جو نام ہے وہ ہے فضل الرمان اب وہ جس کی کوئی سیٹ ہی نہیں ہے اسمبلی میں یہ وہد ایک ایسا ہوگا کہ ادم اعتماد کے اندر تحریک ادم اعتماد جو چلائی ہوئی ہے اس میں یہ بھر بیٹھا ہوگا اور باقی سارے کے سارے اندر ہوں گے اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ 27 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے آپ کے پاس ہے ان کا بھی جلسہ ہے وہ بھی آ رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اس طریقے سارے جاتے ہیں اس کے اندر زلیل کون ہوگا عوام زلیل ہوگی اور بھئی آپ کیوں جا رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو کیوں وہاں پہ زلیل کرنے بیجے ہیں کسی حالت میں نہ بیجے دیکھیں اگر کسی کے بچے کو کچھ ہو جاتا ہے تو کیا یہ آپ لوگوں کے لیے ذمہ دار ہوں گے کوئی ذمہ دار نہیں ہوں گے آپ ذرا سوچیں کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں جو آپ آرے حق کے لیے بور رہے ہیں یہ سارے کے سارے جو یہ چور یہ کٹھے کٹھے ہوں ہیں یہ صرف ایک مقصد ہے بھئی صرف اور صرف اپنی دولت کو بچانا اپنے بچوں کو اوپر لے کے آنا ہے لیکن آپ کے بچے تو بڑے لکھے ہیں ان کو ڈگری ہیں لیکن ان کو جواب نہیں مل رہی تو یہ تمام چیزیں ہو ر کی بڑی اچھی کہ اپوزیشن نے لوگوں کو ٹماتر پیاس کی قیمتیں بلا دی ہیں یہ کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ جی اتنی مہنگائی ہوگی ہے یہ ہوگی ہے اور صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کے اوپر فرد جرم آئید ہونے جا رہی ہے اور عمران خان کو اتار رہے ہیں تاکہ طریقہ دم میں کامجاب ہو جائے اور اوپر سے جو گھٹیا ترین جو آپ کے پاس پارٹی ہے جو بلیک میل کر رہی ہے پانچ اس کی سیٹے ہیں لیکن اس طریقے سے ٹریٹ کر رہی ہے جس طرح پتہ نہیں بڑے چیز ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہے کافلی ٹھیک ہے مانگی تانگی پارٹی جیسے کہہ لیں جو کچھ مرضی کہیں جن کو شرم نہیں آتی آپ انہوں نے کہہ جی ہمیں وزیرہ آلہ پنجاب بنائیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پاس آگے کرنا کیا ہے جو ہمیں دے گا تو اندازہ لگائیں بچوں کو سمجھ آجان چاہیے کہ یہ جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے جس کے پاس پیسے ہیں وہی آپ کے پاس سیسددان ہے آپ کے پاس پیسے ہیں تو میں گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ اچ سارا علمیہ یہ ہے اور یہ ایک چیز ہے جی ٹویٹر کے پر ٹرنٹ چل رہا تھا انسانوں کی منڈی نامنظور منڈی کیا منظور نہیں ہوگی جی صبح سے شام تک کیا چیز چال رہی ہے پیسے چل رہے ہیں پیسے دیں اور آپ کے پاس آپ اپنی طرف لے آئے لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ ان سے پیسے پکڑیں ان سے پیسے پکڑیں اور پکڑنے کے بعد عام غریب بندوں کے اندر تقسیم کریں تاکہ ان کو پتا چلے لیکن ایک سب سے اچھی بڑی بات یہ بھی ہوئی ہے دیکھیں اس وقت اگر دیکھا جائے پوری دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے ایک تو کتنی بات یہ ہے جی ایک ارب تیس کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر ایک کروڑ تیس مسلمان ہیں اور اس کے اندر ہونے کے بوجود اتنے جو مسلمان ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک چیز تھا اسلامی فوبیا جس کے اندر عمران خان صاحب نے بات کی اور اس کا سب سے بڑا آپ نے فائدہ دیکھا کہ یہ اسلامی فوبیا کیا ہے کہ اگر مسلمان خواتین ہجاب پہنتی ہیں جس طریقے سے انڈیا کے اندر آپ دیکھ سکت ہیں کہ وہ حجاب پہنے پہ پپندی لگا دیا ہے ہمیشہ ہر جگہ پہ مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو ایک ارب تیس کروڑ مسلمان ہیں تو عمران خان صاحب واحد ایک ایسے لیڈر ہیں اب آج میڈیا پہ کیوں نہیں ہے بات چال رہی عمران خان صاحب نے ہی اس چیز کا ایک ٹرنٹ چلایا تاکہ پوری دنیا کو یہ ریلائز کروایا کہ بھئی ہم ایک بہت بڑی کمیونٹی ہیں ہمارا ایک بہت بڑا حصہ ہے ٹھیک ہے ہمارا اور بہت سے لوگوں نے اس پر سپورٹ کیا لیکن جو فضل الرمان ہے جو تیس سال سے اسلام کے نام پہ یہ کھا رہا ہے ٹھیک ہے یہ چوٹا کچھ سب سے بڑا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے ان کو سمجھ لنا سمجھ ہے یہ ایک دن فضل الرمان کہہ رہا ہے کہ ہم بالک ہیں اور یہ سارے کے سارے نابالک ہیں اور حقیقت کے اندر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان لوگوں نے بیواکور بنایا ہوا ہے رام خان صاحب نے ایک اور چیز ساتھ کے کہتا ہے بھئی میں کوئی انٹی مہرکین ہوں نہ میں انٹی برطانی ہوں اور نہ ہی میں انٹی بھارت ہوں میں عمران خان ہوں اور ہم تمام ملکوں کے ساتھ لے کے چلنے والے لوگ ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری غیرت کے اوپر جب سوار آئے گا تو ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے ڈرون حملے آپ پہ گریں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چپ کر جائیں گے یہ جس طریقے سے زرداری نواز کے دور کے اندر چار سو کہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ڈرون حملے ہوئے اس کے اندر کوئی بولا نہیں بولا خان صاحب نے کیا بولا اب پیچھے جتنی امریکن تاکتے ہیں وہ ساری کے ساری چاہتے ہیں کہ اس کو اتر جائے مسئلہ صرف یہ اور کچھ بھی نہیں ہے اور ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ اترے گا ان کے جو کیس ہیں وہ سارے کے سارے بند عمران خان جو ہے اگر ناکام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سارے کیس بند اگلا وزیر آزم آئے ایک سا سار دن کے لیے کیا کریں گے یہ کیا ہونے جا رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ضمیر بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے بلاول بٹو بڑی باتیں کرتا ہے اس کو بندہ پوچھے سندھ کے اندر جو بیڑا غرق کیا ہوا ہے آپ نے جا کے دیکھو شہروں کا کتے کاٹ رہے ہیں وہاں پہ جا کے غربت آج بھی پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے وہاں بھی یہ کیوں نہیں بات کرتے بھئی اسلام آباد آ رہے ہیں آپ اپنے جا کے وہاں پہ ٹھیک کریں کام کریں اگر آج کام کرتے تو آج آپ وہاں سے کراچی سے یہاں تک سلام آباد تک درنے شہر میں کرنے نہیں آتے صرف مقصد کیا ہے ہمیں بیواپو بنانا لیکن دیکھیں سب سے بڑے لیڈر کے اچھی بات یہ ہوتی ہے دیکھیں ذلفقار علی بٹو جو ہے اس سے امران خان صاحب نے کہا میرا اختلاف تھا لیکن وہ خوددار لیڈر تھا اس نے کہا بھئی اس بندے نے بتایا کہ بھئی غیرت نام کیا چیز ہوتی ہے لیکن یہ سارے کے سارے بے غیرت جو ہے یہ کٹھے ہوئے ہوئے ہیں سارے ملکے یہ تین غاندان اور ہمیں بیواپو بنا رہے ہیں ہم جائل ہیں لیکن ہم یہ چیز نہیں نکلیں گے مسئلہ یہ ہے کہ تمام جتنی بھی لوگ ہیں انہوں نے امران خان کو اکثریت دی نہیں ہے ایک سو پچپن سیٹے میں امران خان کے اپنی ہیں باقی ساری ملاکے وان سیونٹی نائن جی سیٹ ہوئے ہیں اس کے اندر سے پانچ کاف لیک کی ہیں اور اس میں پرویز لائی کہتا ہے کہ میں امران خان کو بدلنے کا شوق ہے بھئی وہ غیرت مند بندہ نہیں بدلتا آپ کی طرح وہ جہل نہیں ہیں امران خان آج پیور سیاست دان ہوتا تو یقین مانیے گا یعنی کہ ساتھ ملا ہوتا ہے کمپرومائز کرتا آج وہم کو سمجھنا ہو کر یہ بلیک میل کر رہے ہیں لیکن لیکن دیکھیں بلیک میل تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں آپ کو دوسری سیٹ پہ یکرین والی سیٹ پہ دیکھیں رشیہ والی سیٹ پہ دیکھیں امریکہ کس کو بلیک میل کر رہے ہیں اور امریکہ رشیہ کو بلیک کر رہا اور اس میں کیا کہہ رہا ہے جی کہ روس خلائی اداروں کے سربراہ نے دمکی دی ہے کہ امریکی کمپنیوں کو اپنے خلائی مہمات کے لیے روس راکٹ انجن فرام نہیں کرے گا دیکھیں جو آپ کے پاس راکٹ ہوتے ہیں دیکھیں ایک دوسری کمپنیوں کے ساتھ موئیدے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا جی ہم اس کو فرام نہیں کریں گے دیکھ سکتے ہیں کہ روس جو ہے وہ آپ کے پاس امریکہ کو راکٹ انجن جو ہے وہ بنا کے دیتے ہیں وہ فرام نہیں کریں گے یعنی دوسری کو دھمکی دے رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہے یہ چیز ہوتی ہے جس سیاست جو کرنے چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہاں اندر سے ہی سارے کے سارے کھوک لے اور یہ اکٹھے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اور صبح سے شام تک ہمیں ظلیل کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اگر بات کر لی جائے جہاں پہ یہ بڑے بڑے دجال جو بدبودار کہتے ہیں صحافت جن کا مین مقصد یہ ایک صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولنا اور ورگلانا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی اوائی سی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس کے اندر سب سے بڑا جو دین کا مجاہد ہے وہ عمران قان ہے جس نے بتایا پوری دنیا کو بھئی ہم اسلام ہیں اس نے دیکھ دیکھے جو یہ بندہ سب کو پتہ یہ اماندار ہے اس کے نیچے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ انتہائی کرپٹ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اگر یہ کرپٹ ہیں تو آپ نے اس کو زیادہ اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے اس کو جتانہ عمران صاحب کو تاکہ نیکس ٹیلیکشن کے اندر ان کی گھردنیں پکڑے جائیں اب جیسے آپ خود اندازہ لگائیں اب بھی کتنا یہ لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں جب خان صاحب جب ان کو پکڑتا ہے ٹھیک ہے جب ان کے اوپر کرپشن کے کیس رکھتے ہیں تو وہاں بھی کتنا بلیک میل کرتے ہوں گے وہ چیزیں تو آپ کے سامنے نہیں آتی یہ آپ دیکھ سکتے نا ابھی جو آپ کے پاس تریقیت میں تمہار ایک سو بہتر کی جو سیٹس کا مسئلہ بنا ہوا ہے کتنا بلیک میل کر رہے ہیں تو جب آپ کے پاس اندر لی جو اور بھی معاملات ہیں جو وہ کتنا بلیک مر گئے ہوتے ہوں گے اس سے آپ سوچیں کیسے ملک چلتا ہوگا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن اور جتنے میڈیا نیوز چینل ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں ایک چیز اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کے پاس یہ کہاں جی آپ کے پاس آر آئی نیوز ایجنسی کے مطابق روس کے احتجاجی کبانین کے خلاف ورزی کرنے کے اوپر وہاں پہ کسی نے گلت ویڈیو چلائی ہے اور انہوں نے اس کو اچھا خاصا جرمانہ کیا لیکن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کوئی ہے جرمانہ کرنے والا اور کوئی ہے کوئی بولنے والا لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن اب یہ آپ کے پاس دیکھیں ایک سب سے بڑی جو اچھے خبر ہوئی ہے یہ کوئی میڈیا نیوز چینل کے پر نہیں چال رہا کہ آپ کے پاس پندرہ مارچ جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈے جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوئے اسلامی فوبیا یہ بہت بڑی بات ہے یہ جتنے دیکھا جائے اب اصل میں جن لوگوں کو شعور ہے جن لوگوں کو کچھ اکل ہے ان سب کو پتا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اوپر سے لیکن نیچے تک جو ہے سارے کے سارے پلو بیٹھے ہوئے ہیں اور صبح سے شام تک کھا رہے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ جو رمضان ہے نا رمضان کے اندر ہر چیز پکتی ہے ہم کھا جاتے ہیں اور پاکستان بھی رمضان کے نام پر بنا ہوا ہے اور ہم اس کو بھی کھا گئے ہیں سوال مسئلہ یہ ہے حقیقت کے اندر اب تک لئے اتنا ہی اپنا خیل رکھی گا دیکھنا یہ ہے کہ آگے ہوتا کیا مجھے امیر ہے آپ بتائیں گے آپ کس کے ساتھ ہیں میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں اب تک لئے اتنا ہی اپنا خیل رکھی گا لیکن لازم مارچن کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تھینکی باری مچ موسیقی